بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا علیہ السب خریت سے ہیں آج میں آپ لوگوں کو ویزٹ کرواؤں گا جنون ریسٹورنٹ جو کہ گلبرک میں ہے یہ جی ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں ان کی ویڈیو دیکھ کے تو میں احمد بھائی کی فیملی ہم دونوں کی فیملی گئے تھے کھانا کھانے کے لیے یہ جی عدیل چودری ہیں ان کا ریسٹورنٹ ہے جنون گلبرک میں تو ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے ڈینر کرنے کے لیے یہاں پہ گئے تھے یہ جن کا مینیو ہے مینیو میں کافی زیادہ آئٹم ہے اور ریٹ وغیرہ سارے منشن ہیں ہم لوگ تو گئے تھے اصل میں وہاں پہ بفے کے لیے تو بفے کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً نو بجے تک ہے نو بجے کے بعد وہ پھر بفے آف کر کے تو ڈینر کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں بفے نہیں ملا تھا تو ہم نے ٹیبل پہ جو ہے وہ آرڈر کیا تھا یہ جی احمد بھائی آرڈر کر کے تو فری ہو کے بیٹھ گئے ہیں ریسٹورنٹ جو ہے وہ بہت پیار ہے عدیل چودری کا عدیل چودری جو بندہ یوٹیوب دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا عدیل چودری کے نام سے ان کا چینل ہے تو فوڈ بل آگر ہیں بہت بڑے وہ یہ جی آیت میرے ساتھ انجوائے کر رہی ہے میوزک چل رہا تھا تو آیت جی ہے وہ میرے پاس رہتی ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے یہ جی صفائی وغیرہ وہ کر رہی ہیں سینٹر میں جو رو لگی ہوئی ہے یہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی بوفے کے لیے تو وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے ٹری وغیرہ اس میں انہوں نے کھانے کی چیزیں ساری رکھی ہوتی ہیں بوفے کی تو جب ہم پہنچے ہیں تو ٹائم تقریباً ساڑھے آٹھ سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا تو بوفے انہوں نے آف کر دیا تھا اس لیے پھر ہمیں جو ہے وہ ڈینر ہی آرڈر کرنا پڑا ہے تو احمد بھائی نے آرڈر کر دیا تھا یہ جی وہ لوگ صفائی وغیرہ کر رہے ہیں بڑا ریسٹورنٹ ساف ست رہے ہیں بہت اچھا ہے کھانا بہت ٹیسٹی ہے یہ جی دال مکھنی یہاں کی بہت مشہور ہے اور یہ جی سندھی پلاو ہے اور یہ بھی بہت مزے کا تھا فریش فریش نان آئی ہے نان کے ساتھ روٹی ہیں یہ بھی ٹائی کی ہیں میں نے بہت اچھی ہیں یہ کڑائی ہے کیا بات ہے کڑائی کی بھی بہت ٹیسٹی تھی بہت مزے کا مسالہ اس کا بنا ہوا تھا تو آپ لوگ جو لہور میں رہتی ہیں جو فود لیور ہیں ان کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے یہ جی مٹن کی چامپ ہیں کیما ٹائپ بنائی ہوئی ہیں انہوں نے یہ بھی بڑی اچھی ہے بڑی مزے کی ہے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ رد کرنے والی نہیں تھی ساری چیزیں ہی آلموسٹ مزے کی تھی بریان پلاہو کا اپنا مزے دال مکھنی کے ساتھ احمد بھائی نے ان کا جو لچے دار پراتھا ہے جو لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں ویلاغ عدیل چودری کے دیکھتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کس کے ساتھ لچے والا پراتھا آتا ہے وہ ویڈیو میرے سے مس ہو گئی ہے میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی کھانا کھانے کے بعد پھر احمد بھائی سے میں نے پوچھا ہے کہ احمد بھائی کھانے کا ریویو دیں آپ تو اس لئے احمد بھائی نے تو تریف کی لیکن میں تو نہیں دیکھتا تھا ویلاغ میں آپ کو بالکل جنون بات بتا رہا ہوں کہ کھانے میں دال مکھنی بہت ٹیسٹی تھی لچے دار پراتھا جو ہے وہ بہت عالی تھا اور جو کڑائی آئی ہوئی تھی چکن کی وہ بھی بہت عالی تھی مطلب کھانے والی ساری چیزیں جو بہت اچھی تھی سٹنگ اور اندر کا جو انوائرمنٹ بہت پیار ہے پودے لگے ہوئے ہیں لائٹ لائٹ سی جو ہے وہ مدم مدم سی روشنی ہے اور بڑا پرسکون محول ہے فیملی جتنی مردی بڑی ہو سپیس بیٹھنے کے لئے اندر کافی زیادہ ہے یہ انہوں نے پرانے دور کی جو ہے اندر پکچر وغیرہ میزہ کی ہوئی ہیں ان سے بڑی ڈیکوریٹ بڑی ہوئی ہے اس ریسٹورنٹ کی یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلر کی پکچر لگی ہوئی ہیں کریکٹر ہیں کچھ ہی ہے تو بہت خوبصورت ہے بہت مزا ہے ہم نے تو بہت انجوائے کیا احمد بھائی کی فیملی تھی اور میری فیملی تھی بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا احمد بھائی درہ فود لور ہے تو جب بھی وہ ہو رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پھر ہم باہر نکلیں یہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو اندر کی بنائی تھی اس لیے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ عدیل چودری صاحب کا ریسٹورنٹ کس طرح کا ہے ہم لوگ تو گئے ہیں ہمیں تو بہت پسند آیا بہت مزا آیا باقی سارے لوگ چلے گئے تھے کھانا کھا کے باہر گاڑی میں بیٹھ کے تھے ہرین فاطمہ میرے ساتھ اندر تھی میں تھوڑی سی ویڈیو بنا آ رہا تھا تو بلون ہرین فاطمہ کو یہاں پہ برث ڈے سیلیبریٹ کی گئی ہے کسی بچے کی بلون وغیرہ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے یہ جی بڑے انٹیک سے انہوں نے جو ہے وہ شو پیس لگائی ہوئے ہیں بہت خوبصورت ہیں پکچر بہت پیاری لگائی ہوئی ہیں پرانے دور کی ہیں یہ بہت اچھا مطلب فیل ہوتا ہے آپ کو اس ریسٹورنٹ کے اندر کھانا بہت اچھا ہے سٹاف کرویا بھی اچھا ہے اور سب سے زیادہ جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچھی طرح آپ کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا پیار ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں سسکرائب جو ہے وہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے اللہ پاکہ آپ کو اپنے عفض و ایمان میں رکھیں خوش رہیں عباد رہیں دعاوں میں